بی بی سی دنیا میں آج دیکھیں ہم ایک حدی سامگری کا انتظار کر رہے سو سے زیادہ لوگ مارے گئے ہماس کے عدیقاریوں نے دی جانکاری کئی زخمیں اسرائیلی سینہ کے ایک سوٹر کے مطابق راہت سامگری سے بھرے ٹرکوں کی نگرانی کر رہے اسرائیلی سینکو نے خطرہ محسوس ہونے پر چلائی پھیڑ پر گولیا راشترپتی پوتین کا دعویہ روسی فوج یوکرین میں مضبوطی سے بڑھ رہی آگے راشتر کی نام سالانہ سمبودھن میں پتنی یکرین میں سینکوں کی تیناتی کے خلاف پششمی دیشوں کو دیچے تاونی دوسری اور یکرین کی سینہ کے کمانڈر ایچیف نے مانا ان کے سینکوں کی مشکلیں جارے جاپان کے پردھان منتری فومیو کشیدہ نے پولٹیکل فنڈنگ سکینڈل کے لیے پارلیمنٹری ایتکس کمیٹی کے سامنے مافی مانگی جاپان میں پارلیمنٹری ایتکس کمیٹی کے آگے پہلی بار حاضر ہوئے کوئی موجودہ پردھان منتری سنوائی کا ٹی وی پر ہوا پرسارن روس کی فوج میں شامل بھارتیوں کو واپس لانے کی کوششیں جاری بھارتی ویدیش منترالے کے پروکتہ رندھیر جائے سوال نے دی جانکارے این میں سے کچھ اہم خبروں کی چرچارج پی بی سی دنیا میں سمندر کے راستے ہونے والا کاروبار دنیا بھر کی ارثوے وسطہ کی ریڑ ہے اس کے بینہ دیشوں کے بیچ ہونے والے کاروبار کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی مگر اسی کاروبار میں اہم یوگدان دینے والی ایک نہر مشکلوں کا سامنا کر رہی ہے ایسا کیوں اور اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے کاو سٹوری میں اسی کی بات سمندر کے راستے ہونے والے کاروبار پر برا سر پڑھ رہا ہے ایک کچھ جہازوں پر حملے ہو رہے ہیں دوسری اوٹ جلوائیو پریورتن کے مار پڑھ رہی ہے ورلڈ اکنومک فورم کے مطابق دنیا کے دو اہم سمودری راستوں سے ہونے والا دنیا کا تیس فیصدی سمودری کاروبار پر بھاوت ہوا ہے آئے پہلے جان لیتے ہیں کی لال ساغر میں حالات کیسے ہیں ہوتی ویدرویوں نے نومبر سے اب تک پہنٹالیس سے زیادہ جہازوں کو نشانہ بنایا ہے شروع میں انہوں نے گازہ میں جنگ کے ویروت میں اسرائیل سے جڑے جہازوں پر حملے کیے لیکن امریکہ اور برٹن کے جوابی حملوں کے بعد اب وہ جیبوتی اور یمن کے بیچ باب المنداب میں سب ہی جہازوں پر حملے کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک اسرائیل گازہ میں حملے نہیں بن کرتا وہ اس علاقے سے گزرنے والے جہازوں پر حملے کرنا جاری رکھیں گے اور مالوہ حق جہاز عام طور پر لال ساغر سے ہوتے ہوئے ایشیا اور یورپ کے بیچ آواجہی کرتے ہیں وہ لال ساغر سے سویز نہر سے ہوتے ہوئے یورپ پہنچتے ہیں سویز ایشیا اور یورپ کے بیچ سب سے تیز سموتری راستہ ہے لیکن ہوتی ویدرویوں کے حملوں کے قارن جہاز اس راستے کے استعمال سے بچنے لگے ہیں اس وجہ سے انہیں آفریقہ کا چکر کاٹتے ہوئے چھہ ہزار کلومیٹر یا دس دن کی اترک تیاترہ کرنی پڑ رہی ہے اس سے خرچ بڑھا ہے چیزوں کے قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور انتر راستے کاروبار کے لیے ایک اور اہم نہر بھی مشکل میں یہ ہے دنیا کے دوسرے چھوڑ پر موجود پنامہ نہر اتری اور دکشنی امریکہ مہادویپو کے بیچ موجود یہ نہر پشاند مہاساغر کو ایٹلانٹک مہاساغر سے جوڑ دی ہے یہ نہ ہو تو جہازوں کو پورے دکشن امریکہ کا چکر کاٹنا پڑ سکتا ہے مگر اب بہت کم جہاز اس اہم نہر سے بھی گزر پا رہے ہیں باقی جہازوں کو یا تو انتظار کرنا پڑ رہا ہے یا پھر دوسرے راستے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں جو کہ بہت لمبے ہیں اس حالات کا اثر دنیا بھر کے کاروبار پر پڑ رہا ہے لیکن اس نہر میں ایسے حالات پیدا کیوں ہوئے دیکھیں بی بی سی سمباداتا مشیل فلیوری کے ریپورٹ کیا یہ دنیا کا سب سے مہنگا ٹرافک جام ہے پچھلے سال اگست میں پنامہ نہر کے پاس جہازوں کی ایسی ہی لائن لگی تھی اس راستے سے ہر سال لگ بھگ دو سو ستر ارب ڈالر کا مال گزرتا ہے لیکن دو سمندر کو جوڑنے والی یہ نہر پانے کی کمی سے جوج رہی ہے یہ شپنگ کمپنیوں کے لیے بڑی مصیبت ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس وجہ سے ویشوک بھیاپار پربھاویت ہو سکتا ہے یہاں سے ہر دن پہلے چھتیس جہاز گزرتے تھے لیکن اب اسے گھٹا کر چوبیس کر دیا گیا ہے انگوزہ شپنگ کمپنی کے ہوزے سروانٹینز کا کہنا ہے کہ یہ پرشانت مہاساغر اور اٹلانٹک مہاساغر کے بیچ کا شورٹ کٹ ہے اور اس کے بلوک ہونے کا مطلب ہے نیا وکلپ تلاشنا ہوگا اس میں زیادہ سمیہ بھی لگے گا اور زیادہ خرچ پی آئے گا پنامہ نہر کچھ اس طرح سے کام کرتی ہے کرترم جھیل کے ذریعے جہازوں کو اس طرح سمدرتل سے چھبیس میٹر اوپر اٹھایا جاتا ہے لیکن اس نہر کا جلستر بارش کے پانی پر نر بھر ہے پنامہ نہر کے اتحاس میں یہ دوسرا سب سے سوکھا سال ہے ایلیا اسپینو ڈے ماروٹا اس نہر کی چیف سسٹینیبیلٹی آفیسر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ال نینو کی وجہ سے حالات اور خراب ہوئے ہیں اور یہ حالات مئی تک جاری رہ سکتے ہیں سب سے بڑی دکت ہے کم بارش بارش کے موسم میں ہم کافی بارش کی امید کرتے ہیں یہی پانی جھیل میں جاتا ہے لیکن بارش کم ہوئی ہے یہ ال نینو کا سال تھا اب گرمیاں آ چکی ہیں جھیل کا جلستر کم ہے اسی وجہ سے ہمیں یہاں سے گزرنے والے جہازوں کی سنکھیا کم کرنی پڑی ہے تاکہ جھیل کے جلستر کو بنا کر رکھا جا سکے ادھر گاتن جھیل میں جس جلاشے سے لوک میں پانی جاتا ہے وہاں کیا دکت ہے یہ ہمیں نہر کے ہائیڈرولوجسٹ نیلسن گویرہ نے دکھایا آپ رولر پر جو جلستر دیکھ رہے ہیں وہ چوبیش دشم لب سات میٹر ہے جبکہ ابھی اسے ڈیڑھ میٹر اور اوچھا ہونا چاہیے تھا پانی بچانے کے لیے ہر دن پنامہ نہر سے گزرنے والے جہازوں کی سنکھیا میں کمی کر دی گئی ہے اور اس جہاز کی قسمت اچھی ہے کہ اسے جانے دیا جا رہا ہے لیکن جلوائیو پریورتن نے اربوڈ ڈالر کے انتراشتر ویعاپار کو خطرے میں ڈال دیا ہے کنال آثورٹی کوشش کر رہی ہے کہ جتنا ہو سکے پانی کا دوبارہ استعمال کیا جا سکے اب آثورٹی پریاس کر رہی ہے کہ پانی جمع کرنے کے لیے اور جلاشے تیار کیے جائیں ساتھ ہی بارش کے لیے کلاوڈ سیڈنگ تقنیق کے استعمال پر بھی وچار ہو رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ جلوائیو پریورتن ہی ہے اگر آپ سال دوزار تیئیس میں پوری دنیا پر نظر ڈالے تو ایمزن ندی کا جلستر کم ہو گیا ہے میسی سی پی ندی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا یہ بس پانامہ نہر کی بات نہیں ہے جہاں دوسرے سمدری راستے راج نیتی اور لوٹ کی وجہ سے پربھاوت ہو رہے ہیں وہیں پانامہ نہر کی حالت ہمیں گلوبل ٹریڈ کے سمبھاوت سب سے بڑے سنکٹ کو دکھاتا ہے تو ایک اور ہوتی ویدروئیوں کے حملوں کے کارن سویز نہر سے ہوتے ہوئے ہونے والے سمدری کاروبار پر اثر پڑا ہے دوسری اور جلوائیو پریورتن کی کارن پانامہ نہر پر جہازوں کے آواجہ ہی پربھاوت ہوئی ہے اس حالات کا دنیا اور بھارت کے کاروبار پر کس طرح سے اثر پڑا ہے یہ جاننے کے لیے بی بی سی نے بات کی انتراشتے ماملوں کے جانگار ڈکٹر پریمانند مشرا سے دیکھیں جو اوورال گلوبل سپلائی چین ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2019 کوویڈ کے بعد سے پھر رشا یکرین وار اور پھر گازہ کا یود اور اوپر سے ریڈ سی میں اور ہوتی کا اٹیک اور اس کے بعد پچھلے ایک سال سے پانامہ کنیل میں جو ڈراؤٹ کے سیچویشن ہے تو یہ کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے پانامہ کنیل سے ہوتا ہے تو اس فیکٹس کو اگر مددے نظر دیکھیں اور اوورال جو انٹیگریشن ہے گلوبل ٹریڈ کا تو بھارت پہ دیکھیں جس طرح اگر آپ کمپیر کر کے دیکھیں تو سویج کنیل اور ایڈ سی میں جس طرح کے سیچویشن سے اس طرح کا سیچویشن تو نہیں ہے پانامہ کنیل میں جس طرح کے دراؤڈ سیچویشن ہے کیونکہ بھارت کا almost 60% سے زیادہ یورپ کا ٹریڈ جو ہے سو ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی کے طرح ہوتا ہے گلو پانامہ کنیل جو ہے سو یو ایس کی جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے اور ساؤتھ امریکہ کی سب سے بڑا حب ہے وہ تو اس کا اثر تو بہت زیادہ ہے لیکن اگر کمپیر کر کے دیکھیں تو بھارت پہ جس طرح کی سیچویشن آلریڈی کوویٹ کے بات سے چل رہی ہے تو لگاتار کسی نے کسی وجہ سے یہ ہوتا جا رہا ہے تو اس ٹریڈ کا جو ہے ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ دونوں اثر پڑتا ہے ڈیریکٹ اثر یہ ہے کی آپ کے پاس آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹ آلریڈی جو ہے سو کم ہے اگر پانامہ کنیل میں ڈراؤڈ سیچویشن ہے تو سویج کنیل جو ہے اس کا ایک آلٹرنیٹیو ٹریڈ روٹ ہے وہ آلریڈی جو ہے ڈیسرپٹڈ ہے تو آورال جو ایکسپورٹ ہے انڈیا کا وہ کافی زیادہ اثر کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو اگریکلچر گوڈز ہیں جو پیریسیفل گوڈز ہیں جن کی لائف کم ہوتی ہے اس کا جو ایسا اور اس پہ اس کی دام بڑھ جاتے ہیں جو کمپیٹیٹیو نیس ہے بھارت کا ایسے کنٹریز سے جو کی ایجی ہو سکتا ہے کہ اس روٹ کے بگلے اگر کوئی آلٹرنیٹیو روٹ لیں تو ان کنٹریز سے ایک طرح سے کمپیٹیٹیو نیس بھی بڑھتا ہے اسرائیل کے ساتھ جاری سنگھرش کے بیچ ہماس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ باتشیت کر رہا ہے لیکن وہ جنگ جاری رکھنے کے لیے بھی تیار ہے ہماس جسے کئی پششمی دیشوں نے آتنکوادی سنگٹھن گھوشت کیا ہے اس کے پاس اب بھی 130 اسرائیلی بندھک ہو سکتے ہیں اور وہ چاہے گا کہ ان کی رہائی کے بدلے اسرائیل فلسطینی قائدیوں کو رہا کرے پال ایڈیمز کے ریپورٹ جہاں سے اس سب کی شروعات ہوئی تھی بندھکوں کے پریوار والوں اور دوستوں نے وہاں سے مارچ نکالا ہے اسی جگہ سات اکٹوبر کے دن سیکڑوں اسرائیلیوں کو مار دیا گیا تھا اور سیکڑوں انے کو اگوا کر غزہ لے جائے گیا تھا یہ لوگ یروشلم کی اور مارچ کر رہے ہیں اس مان کے ساتھ کی سرکار اگوا لوگوں کی گھر واپسی کے لیے اور کوشش کرے ہم نے اپنوں کی واپسی کے لیے 145 انتہین دن اور راتوں کا انتظار کیا ہم انہیں کہیں گے کہ بس تھوڑی حمد اور بنائے رکھیں ایک سمجھوتہ ہونے کی امید ہے لیکن اس سمجھوتے کا سوروپ کیسا ہوگا مانا جا رہا ہے کہ یدھ ویرام چھے ہفتے تک رہ سکتا ہے اور اسے آگے بھی بڑھائے جا سکتا ہے دھیرے دھیرے چالیس اسرائیلی بندکوں کو رہا کیا جائے گا بدلے میں اسرائیلی جیلوں سے چار سو فلسطینی خیادیوں کو رہا کیا جائے گا غزہ کے کچھ سب سے گھنی آبادی والے علاقوں سے اسرائیلی سینک ہٹ آئے جا سکتے ہیں اور لڑائی کی وجہ سے وستاپت ہوئے 18 لاکھ فلسطینیوں میں سے کچھ اتری غزہ میں اپنے گھر لوٹ سکیں گے آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس سمجھوتے کے کتنے قریب ہیں اس طرح کی باتچیتوں کا حصہ رہے اسرائیلی خفیہ ویبھاگ کے ایک پور وحدی کاری کہتے ہیں کہ وہ آشا وادی ہیں مجھے لگتا ہے ہم بہت قریب ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم پکے طور پر بندکوں اور فلسطینیوں کو رہا ہوتے دیکھیں گے لیکن مجھے لگتا ہے باتچیت آگے بڑھ رہی ہے اور حماس کی اور سے پرگتی کا پہلا اپراتیکش سنکیت دکھا بھی باتچیت میں ہم جو بھی نرمی دکھا رہے ہیں وہ صرف اپنے لوگوں کے خون کو بچانے اور اس تباہی کی کرور جنگ میں ان کے درد اور بلیدان کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں غزہ میں موجود حماس کے نیتہ کیا سوچتے ہیں ابھی اس کی جانکاری نہیں ہے یہیہ سنوار کو آخری بار ایک انڈرگراؤنڈ سرنگ میں دیکھا گیا تھا وہیں ان کی گوریلا سینہ اسی سرنگ کے اوپر کی زمین پر دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے یودویرام کے کسی بھی سمجھوتے سے صحیح معنی میں رہت ملنا ضروری ہوگا چین اور جاپان جیسے کئی دیش اپنے ہاں گرتی جنگ در اور بوڑی ہوتی آبادی کو لے کر پریشان ہے اب دکشن کوریا کے سامنے بھی ایسی سمسیہ آنکھڑی ہوئی ہے وہاں کی سرکار کا کہنا ہے کہ دیش کی جنگ در اب تک کے سب سے نچھلے سطر پر پہنچ گئی ہے دیکھیں دکشن کوریا کی رازدھانی سول سے جین مکینزی کی ریپورٹ ان لڑکیوں نے ایک چیز تیہ کر لی ہے یہ جن اور ان کی دوستوں کا شادی اور بچے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کے بجائے یہ جن ٹی وی پروڈیوسر کی اپنی نوکری پر دھیان دینا چاہتی ہیں جس میں پرتیسپردھا بہت ہے اور کام کے گھنٹے تھکانے والے ہیں ایک بچے کو پالنے جتنا وقت ہی نہیں بچتا یہاں کا ورک کلچر بہت مشکل ہے چھٹی کے بعد کام پر لوٹنے کے ہمت جھٹانے کے لیے مجھے کئی بار آئی وی ڈریپ لگوانی پڑتی ہے کام کے اتنے مشکل گھنٹوں کی وجہ سے کوریا کی مہلائیں کریئر اور بچہ پیدا کرنے کے بیچ ایک وکلپ کو چننے کو مجبور ہیں جنگیون اس پشو پیش کا ادھارن ہے انہوں نے اپنے بچے کو پالنے کے لیے نوکری چھوڑ دی اور اسے اب وہ ایک سنگل پیرنٹنگ میریج کہتی ہیں کیونکہ کئی دوسری مہلاؤں کی طرح ان سے ہی بچے کی ساری دیکھ ریکھ کرنے کی امید کی جاتی ہے بچے کم پیدا ہونے کا مطلب ہے کوریا کی آبادی میں بڑھے لوگ زیادہ ہو جائیں گے پچاس سال کے اندر پینسٹھ سال کی عمر کے لوگوں کی سنکھیا یہاں زیادہ ہوگی اس دیش کی ارثویوستہ ہیلتھ کیر سسٹم اور پینشن کے لحاظ سے یہ اچھی خبر نہیں ہے نیتان کو اس سنکٹ کی جانکاری ہے لیکن ان کے پاس اس کا سمادھان نہیں ہے یہ جن نے نیوزیلینڈ چلے جانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہاں لینگیک سمانتا کی ستھیتی بہتر ہے یہ مہلائیں جانتی ہیں کہ جن در ایک سمسیا ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کا حل نکالنا ان کی ذمہ داری ہے کیا آپ نے کبھی جیٹ فیوجن لاب کا نام سنا ہے یہ برٹن کی وہ مشہور پریوک شالہ ہے جس میں اس پرکریا کو دہرانے کی کوشش کی گئی جس سے آسمان میں جگ مگانے والے تاروں کو اورجہ ملتی ہے اس لاب کو شروع کرنے کا مقصد تھا دھرتی پری چھوٹے چھوٹے سورج تیار کرنا تاکہ دنیا بھر کی پجلی کی ضرورت پوری ہو جائے اس لاب نے کیا حاصل کیا اور بند کیوں ہو رہی ہے یہ لاب دیکھیں بی بی سے سماد آتا جسٹن رولٹ کے ریپورٹ سال 1984 میں آکسفورٹ شائر کے کلہم میں یوروپین فیوزن ریسرچ سنٹر کی شروعات ہوئی تھی اس سمیں اس کی کافی چرچہ تھی اس پروجیکٹ کا لقش شاندار تھا ادیش تھا سورج اور دوسرے تاروں کو ارجہ دینے کے لیے نیوکلئر فیوزن رییکشن کو ری کریئیٹ کرنا تو یہ وہ رییکٹر تھا جب ریسرچ چل رہی تھی تب اس کا کور نشیت روپ سے دنیا کی سب سے گرم جگہ رہی ہوگی ویگیانک ہائیڈروجن گیس کو گرم کرتے تھے اور اس وقت اس کا تاپمان بیس کروڑ ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا تھا ایٹمز کو اس طرح ملانے کی کوشش ہوتی تھی جس سے ہیلیم اور بڑے پیمانے پر ارجہ پیدا ہو اس ارجہ سے کاربن مکت بجلی کی اہ سیمیت آپورتی سنشت کرنے کی امید تھی لیکن جیٹ لیب کا مقصد پورا نہیں ہو پایا حالانکہ چالیس سال میں اس نے نیوکلئر فیوزن سے جڑی فیزکس کو لے کر دنیا کی سمجھ پوری طرح سے بدل دی یہ دنیا کی سب سے بڑی مشین ہوا کرتی تھی اسے ایک ایسی مشین کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا جو ڈیوٹیرین فرکشن میں کام کرتی تھی اور یہ ایک ایسا اندھن تھا جسے شاید پہلا فیوزن پاور پرانٹ کام کرتا اور اس نے ہمیں ایسے نتیجہ دیے جو کسی نے نہیں دیے جیٹ لیب کے ذریعے بہترین کام کو ایک نیا اور بڑا فیوزن سینٹر آگے بڑھائے گا یہ دکشنی فرانس میں تیار ہو رہا ہے لیکن بریکزٹ کے بعد بڑیٹین اب اس پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہے جیٹ سے ہم جو حاصل کر پائے ہیں ہمیں اس پر گرب ہے اور اس پروجیکٹ میں نہیں شامل ہونے کی وجہ سے ہی ہم چھے سو پچاس میلین پاؤنڈز کامرشیل فیوزن کو تیار کرنے کے لیے لگانے جا رہے ہیں اور یہ اگلے بیس سال میں بڑیٹین میں ہی ہوگا وگیانکو کا کہنا ہے کہ ایک سمائے دنیا کے سب سے بڑے فیوزن رییکٹر کی ریسرچ آگے کے پروجیکٹس میں کام آئے گی اور کارکرم آپ کو کیسا لگا یہ بتانے کے لیے آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں ہیڈ بی بی سی سارے کا پر بی بی سی دنیا میں فلحالت میں